ہلو ویورز جس پر ایلینز ہی رہتے تھے وہ لوگ بالکل انسانوں کی طرح کولونیز میں رہتے تھے اب ایک ایلین دکھایا جاتا ہے جس کا نام لیم تھا اور یہ ہماری سٹوری کا مین کریکٹر ہے لیم ایک پلانٹیریم میں جاب کرتا تھا وہاں پر بہت سارے بچے شو دیکھنے آئے تھے اور ان بچوں کا ماننا تھا کہ ایک دن ایک ایلین ہمارے پلانٹ پر بھی حملہ کرے گا لیکن لیم کہتا ہے کہ یہ تو صرف مووی ہے ایسا ریل لائف میں کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد وہ اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہے سب لوگ اس مووی کے سیکنڈ پارٹ کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے لیم کے فرینڈز اسے کہتے ہیں کہ مووی کا سیکنڈ پارٹ ہم ایک ساتھ مل کر دیکھیں گے تو لیم کہتا ہے کہ میں ایلینز پر بلیو نہیں کرتا میں انہیں دیکھ کر اپنا وقت کیوں برباد کروں اتنے میں لیم کے سامنے اس کی نیبر آتی ہے جس پر اس کا کرش تھا لیم اس سے بہت پیار کرتا تھا مگر اس نے کبھی بھی اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کیا آگے ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی سپیس شپ ان کے پلانٹ کی طرف آ رہی تھی لیکن پلانٹ پر موجود ایک سیکرٹ پیس نے اسے ڈیٹیکٹ کر لیا تھا اس سپیس میں ارچ سے بھیجے گئے روورز تھے اور ساتھ اور بھی کافی چیزیں تھی اس سپیس شپ نے اپنے اندر بہت ساری چیزیں محفوظ کی ہوئی تھی یہ خود ہی ایکٹیف ہوتی تھی اور اس کا کام یہ تھا کہ جو چیز بھی اس کے پاس آئے گی یہ اسے ڈیٹیکٹ کر کے اس کے پاس جائے گا اگلے سین میں ہم لیم کو اپنے گھر میں دیکھتے ہیں اچانک اسے آواز آتی ہے جب وہ باخر دیکھتا ہے تو اس کے گھر کے بیک یارڈ میں ایک سپیس شپ لینڈ کر رہی تھی اور اس سپیس شپ میں سے ایک آدمی نکلتا ہے جس کے ہاتھ میں یو ایس کا فلیگ تھا وہ آدمی لیم کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور فلیگ لگا کر واپس سپیس شپ میں بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ہم پلانٹ کی بیس کو دیکھتے ہیں اور وہاں کے جیف کو پتہ چل چکا تھا کہ پلانٹ پر ایک سپیس شپ لینڈ ہوئی ہے سب لوگ جو اس پلانٹ کے رہنے والے تھے وہ اس سپیس شپ کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور ساتھ ہی پریشان بھی کیونکہ سب کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ایلین آ گیا ہے اب ریپورٹرز بھی وہاں جمع ہو گئے تھے ادھر لیم روز کی طرح پلانٹ ایلین جاتا ہے اور وہاں کی صفائی کرتا ہے لیم کو وہاں پر کسی کی آواز آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ آسٹرانوٹ یہاں چھپا ہے اب لیم اس کو دیکھ کر بہت ڈرتا ہے کیونکہ اس کا تو بلیو ہی نہیں تھا کہ ایلینز ہوتے ہیں اور اس کے سامنے دوسرے پلانٹ سے آیا ہوا ایک ایلین کھڑا تھا لیم اس آسٹرانوٹ سے ڈر کر بھاگتا ہے اور آسٹرانوٹ لیم سے دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے اب ان دونوں کو ریالائز ہوتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں وہ آسٹرانوٹ بتاتا ہے کہ میں پلانٹ ایلین سے آیا ہوں اور میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور جس سپیس شپے میں آیا ہوں وہ مجھے کمانڈ مڈیول تک لے جائے گی اگر میں وقت پر نہ پہنچا تو کمانڈ مڈیول مجھے لیے بغیر ہی ارت پر چلی جائے گی اور میں ساری زندگی کے لیے یہاں ہی رہ جاؤں گا لیم سوچتا ہے کہ اگر یہ یہاں رہ گیا تو مسئلہ ہوگا اس لیے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اس آسٹرانوٹ کی مدد کروں گا پھر لیم اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس جگہ لے جاتا ہے جہاں سپیس شپ تھی لیکن اب اردگیت بہت سارے لوگ یعنی رپورٹر ایلینز وغیرہ موجود تھے جو سب اس سپیس شپ سے اترے ہوئے ایلین کے بارے میں جاننا جاتے تھے اور ساتھ ہی وہاں پر فورسز بھی آ جاتی ہیں سب لوگ ایسٹرانوٹ کو ڈھونڈ رہے تھے اب وہ دونوں کہتے ہیں کہ سپیس شپ میں جانا فیلحال ناممکن ہے اس لیے لیم اسے اپنے گھر لے آتا ہے کیونکہ باہر بہت سارے لوگ تھے اتنے میں لیم کو فرینڈ اس کے گھر آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں تو ایلینز پر یقین ہی نہیں تھا دیکھو ہمارے پلانیٹ پر ایک ایلین آ گیا ہے اتنے میں لیم کے گھر روور آتا ہے جسے دیکھ کر ایسٹرانوٹ بہت خوش ہوتا ہے جب لیم کا فرینڈ اس کے کمرے میں جاتا ہے تو ایسٹرانوٹ کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اب لیم اسے ساری حقیقت بتاتا ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی تاکہ یہ اپنی سپیس شپ میں بیٹھ کر واپس اپنے پلانیٹ پر جا سکے اب روور لیم کا فرینڈ بن چکا تھا اور بلکل پیٹ کی طرح بہیو کر رہا تھا لیم کو بھی روور بہت اچھا لگتا ہے ادھر آرمی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ سب گھروں کی تلاشی لی جائے تاکہ ایسٹرانوٹ کو ڈھونڈا جا سکے دو سولجر سارے گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور اب لیم کے گھر کی باری تھی وہ سولجرز اندر جاتے ہیں تو ایسٹرانوٹ ایسے کرتا ہے جیسے یہ ان دونوں کو کنٹرول کر رہا ہو اور وہ بے وکوف بھی سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں کنٹرول کر لیا ہے پھر یہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کومک سٹور تک لے جاؤ ادھر آرمی کا جیف کہتا ہے کہ سپیس شپ کے پاس والے گھر کو ہی ہیٹکوارٹر بنا لیتے ہیں تاکہ آل دی ٹائم سپیس شپ پر نظر رکھی جا سکے اور لیم کا گھر سپیس شپ کے سب سے زیادہ قریب تھا اسی وجہ سے اس کے گھر کو ہیٹکوارٹر بنا لیا جاتا ہے اس کے گھر کی ہر چیز کی چیکنگ ہوتی ہے تو انہیں ایسٹرانوٹ کی کھائی ہوئی چیزوں کا ریپر ملتا ہے جیسے کہ چوکلیٹ اب وہ سب جان جاتے ہیں کہ ایلین یعنی ایسٹرانوٹ یہاں آیا تھا اور ساتھ ساتھ لیم بھی گھر پر نہیں تھا تو وہ سمجھتے ہیں کہ لیم کو ایلین یعنی ایسٹرانوٹ نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے دوسری طرف لیم ایسٹرانوٹ سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے اپنی فیلنگز اپنی نیبر کو بتا دینی چاہیے اب لیم اپنی نیبر کے پاس جاتا ہے مگر وہ اس سے ناراض تھی کہ تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی اور اسے لگ رہا تھا کہ لیم ایسٹرانوٹ کی کنٹرول میں ہے اس کا فرین ایلین سے انسپائر ہو کر بلکل ویسی ہی حرکتیں کرتا تھا اب ہر جگہ یہ خبر آنگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ لیم ایلین کی کنٹرول میں ہے اور ایک ریپورٹر نے ان کی بات کو کیمرہ میں ریکارڈ بھی کر لیا تھا یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے سب لوگوں نے لیم کو بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس ایلین کو بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ دکھنے میں کیسا ہے اب آرمی وہاں پہن جاتی ہے لیم ایسٹرانوٹ کو لے کر گاڑی میں چلا جاتا ہے دوسری طرف آرمی سپیس شپ کو اپنی سیکرٹ بیس پر لے جا رہے تھے یہ ایک بہت ہی سیکرٹ جگہ تھی کیونکہ اس کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں تھا اب ایسٹرانوٹ کہتا ہے کہ سپیس شپ تک جانا ناممکن لگ رہا ہے تو لیم کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آج اس مووی کا سیکنڈ پارٹ ریلیز ہو رہا ہے یہ وہی مووی تھی جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھی تو وہ سب لوگ اس سیکنڈ پارٹ کا ویٹ کر رہے تھے اب یہ سب ایلین کا کوششم پہن لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی انہیں نہ پہچان سکے سب لوگ بہت ایکسائٹیڈ تھے تو انہوں نے بھی ایلین کی کوششم پہن لیا تھا یہ لوگ بہت خوش تھے کیونکہ انہیں کوئی بھی نہیں پہچان پایا تھا اتنے میں ان کے پاس ایک اینکر آتی ہے اور انہیں بتاتی ہے یہاں پر ایک کوششم کمپٹیشن تھا جس میں آپ دونوں وینر ہیں کیونکہ آپ کا کوششم بلکل ریل لگ رہا ہے اور پھر وہ اینکر انہیں سپیچ کے لیے سٹیج پڑے جاتی ہے دوسری طرف روور پکڑا گیا تھا مگر اب وہ بھاگ چکا تھا اور اس کے بیتے ساری آرمی لگی ہوئی تھی روور آسٹرونٹ کے پاس وہاں آ جاتا ہے اور آرمی کو پتہ جل جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جو سپیس شپ سے اترا تھا اب وہ آسٹرونٹ ایسے بیہیو کرتا ہے کہ اس نے لیم کو آزاد کر دیا ہے آرمی آ کر اسے اور روور کو اپنے ساتھ بیس لے جاتی ہے لیم کو آزاد دیکھ کر اس کی نیبر بہت خوش تھی اور ساتھ باقی لوگ بھی بہت سیلیپریٹ کرتے ہیں لیم ان کو جاتا دیکھ کر پھر بھی ہار نہیں مانتا اور اپنی نیبر کو سب کچھ بتا دیتا ہے اس کی نیبر سب سمجھ جاتی ہے کہ لیم بلکل صحیح کہہ رہا ہے اور ہمیں آسٹرونٹ کی مدد کرنی ہوگی کیونکہ اس سے ڈرنے کے کوئی بات نہیں پھر لیم کے پاس روور آتا ہے اور لیم کو بیس کی لوکیشن بتاتا ہے روور لیم اور اس کی نیبر وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ جگہ پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی لیم اندر جاتا ہے تو چیزوں کو چھیڑنے لگتا ہے اسی طوران اس سے ایک بٹن پریس ہو جاتا ہے اور ایک سیکرٹ جگہ کھلتی ہے جس میں سپیس شپ اور ایسٹرونٹ کو رکھا ہوا تھا روور کہتا ہے کہ مجھے فالو کرو لیم دیکھتا ہے کہ آرمی کے لوگ ایسٹرونٹ کا برین کھولنے لگے ہیں تاکہ وہ جان سکیں اس ایلین کا برین کیسا ہے اب روور انہیں روکتا ہے وہ سب سپیس شپ میں جانے ہی والے تھے کہ چیف آ جاتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اندر گئے تو میں بوم بلاسٹ کر دوں گا جس سے کوئی بھی نہیں بچے گا لیم کو لگا کہ یہ مزاق کر رہا ہے اور بوم بلاسٹ نہیں کرے گا اور وہ لوگ سپیس شپ میں جانے لگتے ہیں ادھر چیف بوم بلاسٹ کر دیتا ہے جس کی ورہ سے ہر طرف آنگ لگ جاتی ہے اور وہ چیف ایک پلر کے نیچے پھرس جاتا ہے ایسٹرونٹ دل کا بہت ہی اچھا تھا وہ چیف کو بچانے کیلئے واپس جاتا ہے اور اسے وہاں سے بچا کر سپیس شپ میں لے آتا ہے اب وہ ایسٹرونٹ سپیس شپ کو آن کرتا ہے اور ان سب کو آوٹو سپیس میں لے کر سلا جاتا ہے وہاں وہ انہیں گریویٹی کے بارے میں بتاتا ہے پھر ایسٹرونٹ انہیں ان کے پلانٹ پر دوبارہ اتار دیتا ہے اب وہاں کا چیف بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ برا آدمی نہیں ہے اور وہ ایسٹرونٹ سے کہتا ہے کہ تم آرام سے جا سکتے ہو پھر ایسٹرونٹ اپنے روور کو لینی جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ روور لیم کے بہت کلوز ہے اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ روور یہاں لیم کے پاس رہ سکتا ہے ایسٹرونٹ سب سے ملتا ہے کیونکہ لیم نے اس کی بہت مدد کی تھی اب وہ اسے گوڈ بائی کہہ کر سپیس شپ میں چلا جاتا ہے لاس سین میں دکھا جاتا ہے کہ اس پلانٹ کا ایک پیٹ ایسٹرونٹ کے ساتھ سپیس شپ میں چلا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے پلیس دنٹ پوریٹ تاہی ڈیسٹرونٹ سپیس کریں